وزیر سہت سائرہ افضل طارد نے راول پنڈی کو پولیو وائرس کے لیے خطرناک قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں نومان مقصود سے جانتے ہیں نومان کیا کہنا ہے وزیر سہت کا سبھی لاہور اور راول پنڈی میں جو پولیو وائرس کی جو کیسے سامنے آئے ہیں انوارمنٹل سیمپل کے حوالے سے تو اس پر ہم نے وزیر مملکت برائی سہت سائرہ افضل طارد ان سے بات کی اور اس معاملے کے اوپر ان سے پوسر کہا کہ راول پنڈی جو پہلی خطرات میں تھا جس طرح سے کونگو وائرس کی کیسز آ رہے ہیں سامنے اور اب یہ پولیو کا خطرہ جو ہے وہ بھی سامنے آگئے کیونکہ وزیر بحث ہے بھی پاکستان کے حوالے سے تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ راول پنڈی بلکل خطرہ ہے یہاں پر پولیو وائرس تھا کیونکہ راول پنڈی ایک ایسے شہر ہے جہاں پر مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں مختلف صبحوں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر رہائش وزیر آتے ہیں اور یہاں پر جو انوائنمنٹل سیمپل کا جو اس میں اگر پولیو وائرس آیا ہے تو یہ کوئی اچھمڑے کی بات نہیں ہے اگر اس طرح کے وائرس آیا ہے تو اس طرح کے خطرات جو تھے وہ پہلے سے بھی ہمیں لاحق تھے لیکن اس کے تضارف کے لیے حکومت اپنی پوری کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں جو صبحی وزیر ہیں صحت سلمان رفیق ان کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم رابطے میں ہیں اور صرف پولیو وائرس نہیں کونگو وائرس جو ہے اس کے لیے بھی دنگی کے تضارف کے لیے بھی کوششیں جو ہے وہ کی جاری ہیں تاکہ لوگوں کے اندرے بیماریاں پھیلیں اس طرح کی ان کے حوالے چیزے ہیں وہ اگرامات جاری رکھے جا سکے اور ان بیماریوں سے چھکارہ جاری رکھا جا اور حکومت پوری طرح سے وفاق جو ہے وہ صرف پنجاب نہیں پورے صوبوں کے ساتھ اور ان بیماریاں سے چھکارے کے لیے کوششیں کی جاری ہیں اچھا نومن یہ بتائیے گا وزیر صحت نے اضافی حفاظتی اقدامات کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہاں جی بالکل اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیو وائرس جو ہے وہ تو پہلی تربی ہے لیکن فیلکی جو بیماریاں بیماریاں کے حوالے سے کوشش کی جاری ہیں جس طرح سے عید پرمان ہے اس میں جو کونگو وائرس کا جو خطہ بھی لاؤ گا کل گزیسہ روز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کی موت کی تصدیق ہوئی جس کا تعلق اٹک سے تھا اس کے حوالے سے اور دینگی کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ان کے یہ کہنے کہ یہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ساتھ جو ہے وہ با وفاق رابطے میں ہیں اور چونکہ ان بیماریوں کی جو ہے وہ پھیلنے کے خدشات زیادہ تھے تو اس حوالے سے جو ہے وہ الیٹ جاری ہے پنجاب کے اندر بھی الیٹ جاری کر دیا گیا ہے پنجاب میں بھی نومان مقصود شکریہ آپ کا